اسلام علیکم ویورز ہم ریجنل اور انٹرنیشنل الائنسز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سریز میں یہ ہمارا پانچوان لیکچر ہے آج ہم ڈسکیشن کریں گے آکس کے بارے میں آکس بسیکلی ایک ایک پیکٹ ہے یہاں پہ دیکھئے گا اے فار آسٹریلیا یو فار یونائٹڈ کنگڈم یو ایس فار یونائٹڈ سٹیٹس مطبع ان تین ملکوں کے درمیان یہ پیکٹ ہے آکسیزہ ٹرائی لیٹرل سیکیورٹی پیکٹ ٹرائی مطلب ٹری تین کنٹریز کون سے ہیں آسٹریلیا یونائٹڈ کنگڈم ہے اور یونائٹڈ سٹیٹس ہے اور یہ ٹونٹی ٹونٹی ون فیفٹین سیپٹنبر کو جو ہے یہ سائن کیا جاتا ہے کہاں پر انڈو پیسیفک ریجن میں انڈو پیسیفک ریجن کون سے ہے میں آپ کو میپ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے انڈیا نوشن یہ سارا ریجن ہے پیسیفک ریجن کا تو یہ والا جو سارا ریجن ہے اس کو کہتے ہیں جہاں پہ انڈیا نوشن اور پیسیفک ریجن جو ہے یہ قریب ایک دوسرے کے اس کو کہتے ہیں انڈو پیسیفک ریجن ٹھیک ہے مطبع انڈیا نوشن والا بھی اور پیسیفک ریجن والا بھی جو ریجن ہے اس کو انڈو پیسیفک ریجن کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ آئیے گا اس پیکٹ کے اکارڈنگ یونائٹیڈ سٹیٹس نے اور یونائٹیڈ کنگڈم نے اسٹریلیا کو نیوکلئر سب مرینز پروائیڈ کرنی تھی تو اس میں جو کوپریشن تھی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنز کے حوالے سے بھی تھی جو کہ یونائٹیڈ کنگڈم اور یونائٹیڈ سٹیٹس نے اسٹریلیا کے ساتھ کرنی تھی میپ سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھے گا اس ریجن میں چائنا جو ہے ہم بات کر رہے تھے انڈین اوشن کی اور پیسیفکوشن کی اس ریجن میں چائنا جو ہے اس سارے ریجن کو انفلینس کر رہے کی کوشش کر رہا ہے اور کافیتہ کہ اس سارے ریجن کو چائنا انفلینس کرتا بھی ہے چائنا کی ڈیپینڈنس جو ہے اس ایریا میں واقعی میں ہے یہ دیکھے گا یہاں پہ یہ ساؤس چائنا سی ہے یہاں پہ بھی ایک کلیش چل رہا ہے نیچے یہاں پہ سٹیٹ آف ملکہ ہے یہاں پہ بھی کلیش ہے اچھا تو یہ دیکھے گا چائنا جو ہے اس سارے ریجن کو انفلینس کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سارے ریجن کو لیکن امریکہ جو ہے چائنا کو کانٹر کرنا چاہتا ہے اس سارے ریجن میں وہ اب کانٹر کس طرح کر رہا ہے اسٹریلیا کو پروائیڈر کر رہا ہے نیوکلیر سب میرینس اب جب اسٹریلیا کو نیوکلیر سب میرینس دے گا تو اس طرح ایک کولڈ وار جو ہے وہ سٹارٹ ہونے کا ڈر ہے چائنا جو ہے اس ریجن کو انفلینس کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوسری طرف جو امریکہ ہے وہ بھی اس ریجن کو انفلینس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ امریکہ دور ہے ڈریکٹ یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے اسٹریلیا کو نیوکلئر سب میرینز پروائیڈ کر کے اس ریجن میں زیادہ سٹرونگ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو چائنہ جو ہے آکس کو کنڈم کرتا ہے یا اس کی مضمت کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کولڈ وار منٹیلٹی ہے اس سے کولڈ وار سٹارٹ ہونے کا ڈار ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ پوائنٹ دیکھئے گا آن سیونٹین سیپ نمبر ٹونٹی ٹونٹی ون فرانس جو ان تینوں کنڈری کا علائے ہے مطلب اسٹریلیا کا یونائٹیڈ سٹیٹس کا یونائٹیڈ کینگڈم کا جب یہ آکس پیکٹ سائن ہوا تھا تو فرانس نے اسٹریلیا سے اور امریکہ سے اپنا امبیسیڈر واپس بلالیا تھا کیونکہ آکس سے پرنچ آسٹریلیان سب میرین ڈیل کیونکہ آکس سے پہلے اسٹریلیا نے سب میرینز لینی تھی فرانس سے لیکن انہوں نے اس ڈیل کو کینسل کر دیا تھا ویڈاؤٹ اینی نوٹس کوئی بھی نوٹس دیے بغیر اسٹریلیا نے فرانس کے ساتھ کی ہوئی ڈیل کو کینسل کر دیا تھا اور آکس کو سائن کر لیا تھا یونائٹیڈ کنگڈم اور یونائٹیڈ سٹیٹس کے ساتھ اور جو اسٹریلیا کی ڈیل تھی وہ تھی اراؤن فیفٹی سکس بلین یوروز کی تو یہ ہے سارا آکس تو آئی ہوپ سو آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی اگر کوئی پانٹ آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ دوبارہ اس کو پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی تینکیو سو مچ اللہ حافظ